نمسکار خری خری لے کر حاضر ہوں میں سب مطرہ ہریانہ چناؤ اور جمہ کشمیر چناؤ دونوں کے نتیجے کل آٹھ اکٹوبر کو آگئے اور کہا جا سکتا ہے کہ مقابلہ برابری پر چھوٹا کیونکہ 90 سیٹو والے جمہ کشمیر میں جہاں انڈیا گھڑ بندھن یعنی نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی سرکار بننے جا رہی ہے تو وہیں ہریانہ کی 90 سیٹو پر اس میں بی جے پی کو بہومت مل گیا اور کانگریس جیسا کی دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اسے سپشٹ بہومت ملے گا کانگریس کے نتاؤں کو تو یہ امید تھی ہی کہ وہ جیتیں گے اس کے ساتھ ساتھ تمام جتنے بھی وشلے شک پہنچ رہے تھے ہریانہ یا لوگوں سے بات کر رہے تھے جنتہ سے بات کر رہے تھے تو سبھی یہ امید جتا رہے تھے کہ اس بار بی جے پی سبتہ سے باہر ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوا بی جے پی کو اس پشٹ بہومت اس بار مل گیا پچھلے بار تو جی جے پی کے ساتھ اس نے سرکار بنائی تھی مل کر یعنی پچھلے بار اس کو اس پشٹ بہومت نہیں ملا تھا لیکن اس بار بی جے پی نے بہومت کے آکڑے کو آسانی سے پار کر لیا اور اسے ایک طریقے سے موڈی جی کا کمال اب کہا جا رہا ہے وہ موڈی جی جو ہریانہ چناؤں سے پہلے دو تین دن پہلے ہی پرچار تھے وہ دور ہو چکے تھے اور جب ٹی وی مطلب جو نیوز چینل جو سرکار سمرتک نیوز چینل کہے جا سکتے ہیں ان لوگوں نے بھی موڈی کا چہرہ ہٹا کر اس میں نڈا جی کا وہ چہرہ لے آئے تھے اور مقابلہ بتایا جا رہا تھا راحل گاندی سے اس طرح سے ہو رہا تھا اس کے بعد جیسے جیسے پرنام بدلنے لگے کل صبح جب رجحان آ رہے تھے تو وہ اس میں کانگریس جیتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی لیکن دوپہر آتے آتے دونوں کاریانہوں یعنی کانگریس اور بی جے پی کاریانہوں کا ماحول جو ہے وہ بلکل بدل گیا کانگریس مکھیالے میں جہاں ایک طرف سنناٹا پسر گیا اور بی جے پی مکھیالے میں جشن ہونے لگا موڈی جی تیاری کرنے لگے کہ اب وہ بی جے پی مکھیالے پہنچیں گے اور وہاں پر اپنے جیت کا بھاشن دیں گے ہم آپ کی جائیں تو ہریانہ کا ریزلٹ جو جس طرح سے پورا بدلہ اور جس طرح سے موڈی جی کو آخر میں ان کو شریع دے دیا گیا ایک طرح سے دولہ انہیں بنا دیا گیا سہرہ ان کے سر پر باند دیا گیا یہ سب کیا ایک سوچی سمجھی کوئی پٹکتھا وہاں پر لکھی گئی کیا ہریانہ کے ریزلٹ کے پیچھے جو اصلی کہانی ہے یعنی جو کچھ دکھ رہا ہے کہ اتنے سیٹوں پر یہ جیتے اتنے سیٹوں پر یہ جیتے کیا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی کام کر رہی ہے یہ سوال آج اس لئے اٹھ رہا ہے کیونکہ کل اور آج بھی موڈی نے لگاتار جو بھاشن دیئے اس میں وہ ہریانہ میں بی جے پی کی جیت پر کم بات کر رہے ہیں کانگریس کی ہار پر زیادہ بات کر رہے ہیں اور کانگریس کو نئے نئے طریقوں سے گھیر رہے ہیں نئے نئے طریقے اس لئے کیونکہ اب ان کی شبدہ ولی جو ہے یا ان کی جو بھاشا ہے وہ کچھ اور کٹھور کچھ اور گھرنا سے بھری ہوئی کچھ اور نفرت سے بھری ہوئی دکھائی دے رہی ہے کانگریس کے لئے جناو میں ہار اور جیت ہمیشہ لگے رہتے ہیں ایک پکش جیتا ہے دوسرا پکش ہارتا ہے اور ہارنے والا ذمہ داری سے اپنی ہار بھی سوکار کر لیتا ہے لیکن ہریانہ میں کانگریس اس ہار کو آسانی سے سوکار بھی نہیں کر رہی ہے پریس کانفرنس کر کے پوری گمہیرتا سے الزام لگائے آج بھی وہ اب جانے والے مطلب یہ بات ہے کہ وہ چناو آئیو کے سامنے اپنی شکایت اور ثبوتوں کے ساتھ پرستط کرنے والے ہیں کیونکہ ان کو یہ نہیں لگ رہا ہے کہ ہریانہ کے جو ریزلٹ آئے وہ بڑے جو دکھ رہا ہے وہی سچ ہے پردے کے پیچھے کی کہانی کیا ہے اس کو لے کر تمام اب باتیں اٹھنے لگیں ہیں آروپ اٹھنے لگیں ہیں لیکن اس بیچ موڈی اب جس طرح سے کانگریس کو گھیر رہے ہیں جو بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا اصلی مقصد ہریانہ میں تیسری بار ستہ پانے سے زیادہ کانگریس کو نیچہ دکھانا تھا کیونکہ ان کے بھاشن کے کچھ انچ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جیسے آج انہوں نے کل جو انہوں نے یہ کہا کہ یہ سندیش اسپشٹ ہے کہ دیش کو باتنے کی سازش کام نہیں کرے گی حال میں ہم نے بھارت کے لوگ تندر ارتھ ویبستہ اور ساماجی کے ایک تا کے خلاف کئی سازشیں دیکھی ہیں یہاں ویشوک طاقتیں کھیل رہی ہیں آج میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ کانگریس اس کھیل کا حصہ ہے ہریانہ نے سازش کرتاؤں کو قرارہ جواب دیا ہے ہمیں ایسی کسی بھی سازش کو سپل نہیں ہونے دینا چاہیے تو موڈی جی کے مطابق کانگریس جو ہے وہ دیش ویرودی لوگوں کے ساتھ یا انتر راشتری طاقتوں کے ساتھ مل کر بھارت کی خلاف کوئی سازش رچ رہی ہے اس بات کو کل انہوں نے پوری ذمہ داری سے کہا اور یہ بھی کہہ رہے ہیں ہریانہ کے لوگوں نے اس سازش کو بپل کر دیا لیکن یہاں موڈی جی سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ صحاب یہ بتائیے جمہ کشمیر میں تو بی جے پی کو نہیں جیت ملی وہاں پر تو کانگریس جس کے ساتھ تھی نیشنل کانفرنس اور جن ان دونوں دلوں پر آپ نے پاکستان پرست ہونے اور آتنکوات کو بڑھاوا دینے کا آروپ لگایا تو پھر کیا جمہ کشمیر کی جنتہ پر آپ یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ وہ انتر راشتری سازش کا حصہ یا جو کانگریس سازش اگر کر رہی ہے تو کیا جمہ کشمیر کی جنتہ نے اس کا ساتھ دیا ہے کیا موڈی ذمہ داری سے اس بات کو بھی کہہ سکتے ہیں یہ سوال ان سے کیا جا سکتا ہے بہرحال آج ہم ہریانہ کے ریزلٹ اور آنے والے ویدھان صبح چناؤں پر اس کے اثر کی بات کرنے کے لئے بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں امنیندو جی نمسکار سواغت آپ کا اس کاریفرم میں امنیندو جی کل سے لے کر آج تک ایسا لگ رہا ہے کہ موڈی جی کو جیسے انتظار تھا کہ کب ہریانہ کے چناؤں میں جو نتیجے ہیں وہ پلٹیں اور کب ان کو پرنٹ پٹ پر آنے کا موقع ملے کب وہ پھر سے کانگریس کو جو ایک ان کے من میں بھڑاس پتہ نہیں کب سے بھری ہوئی ہے کتنی نفرت بھری ہوئی ہے جو وہ لگاتار کانگریس کے خلاف زہر اگلتے لیکن وہ زہر ہے جو ختم ہو ہی نہیں رہا ہے پتہ نہیں کتنا پٹارہ ان کے من میں ایسا بھرا ہوا ہے کل بھی جو انہوں نے باتیں کہیں جیسے اب یہ انتراشری سازش میں حصہ لینے والی بات جو انہوں نے کہی اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس ایک ایسا سمجھ چاہتی جہاں لوگوں کو اپنی بیراست سے گھرنا کرنا سکھایا جائے وہ ہمارے دیش میں گروہ پیدا کرنے والی کسی بھی چیز کو بدنام کرنا چاہتے ہیں کانگریس اور ان کے تتاکتے شہری لقسلی یعنی یہ جو اربن نقسل شبد ہے یہ ان چناؤں میں پھر سے زندہ ہو گیا تھا یہ جو شہری نقسلی صحیح ہوگی چناؤ آئیوک کو بدنام کرنے کی کوشش میں نیائے پالکہ تک چلے گئے وہ ہماری سنسان کو بدنام کرنے کی لگاتار کوشش کر رہے ہیں اب موڈی جی کو اس بات سے بھی تکلیف ہے کہ کوئی نیائے پالکہ نہیں جا سکتا کوئی اپنی شکایت بیان نہیں کر سکتا یعنی لوگ تنتر ہے وہ لوگ تنتر جیسا دکھنا نہیں چاہیے اس میں کیول ایک آدمی کا تنتر دکھنا چاہیے یہ جو موڈی جی کے بھاشن کا اگر ہم وشلیشن کریں جب وہ یہ بول رہے ہیں کہ کانگریس ویراست سے گھرنا کرنا سکھاتی ہے تو ان سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کی کیا ویراست رہی ہے کتنے ورسوں کی تو آپ کی پارٹی اور کانگریس کی ویراست کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس دیش کی جو ویراست ہے کیا وہ ہندو تو تک اس کو سیمت رکھتے ہیں اور یہ جو کل سے لے کر آج تک موڈی جو لگاتار بول رہے ہیں اور انہوں نے کانگریس کو پرجیوی پارٹی بھی بولا اور ان کے سائیوگیوں کو سعودان کیا کہ دیکھئے آپ ان کے ساتھ جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے اس کے پیچھے اصلی کہانی یہی ہے کہ کانگریس کو ختم کیا جائے بھلے کانگریس مکت بھارت کا نعرہ نہیں دے رہی ہے بی جے پی اس بات لیکن کوشش کہیں نہ کہیں وہی ہے کہ کانگریس کو ختم کیا جائے کیونکہ ابھی مہرائش میں چناؤں ہونے وہاں انڈیا گڑ بندن مضبوط ہے جھارکھنڈ میں انڈیا گڑ بندن مضبوط ہے اور بی جے پی جانتی ہے کہ ان دونوں راجیوں میں اس کو کافی مشکل ہو سکتی ہے تو کیا یہ پہلے سے ہی کوشش موڈی نے شروع کر دی ہے کیا لگتا ہے آپ بلکل سمیتہ جی دیکھی ہریانہ کا چناؤں بھی موڈی جی کے لیے جی جان کا پرشن تھا جمہو کشمیر کا بھی پرشنی وہ بھی جی جان کا پرشن تھا ہریانہ چناؤں سے موڈی جی گائب ہو گئے تھے آخری سبب میں جمہو کشمیر میں آخر تک ٹکے رہے تھے لیکن جمہو کشمیر میں بی جے پی کو موکی کھانی پڑی اور ہریانہ میں اس کو سفل تامی لیے اب جو یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ جو کانگریس آروپ لگا رہی ہے اور ای بی ایم کو لے کر جو سوال اٹھ رہے ہیں آج موڈی جی نے کانگریس کے آروپوں کی پشٹی کر دی اور جب نرین موڈی کہتے ہیں کہ یہ کانگریس اور ان کے ساتھ ہی چناؤ آئیوک کو بھی بدنام کرنے کے لیے سپریم مطلب نیای پائل کا تک چلے گئے اس کا مطلب کی چناؤ آئیوک جو کر رہا ہے وہ موڈی جی کے اشارے پر کر رہا ہے موڈی جی نے اس آروپ کی پشٹی ایک طریقے سے کر دی کہ چناؤ آئیوک اور مکھی چناؤ آئیوک اور جو باقی دو چناؤ آئیوک تھے ہیں وہ موڈی جی کے پی رول پر ہیں کیا ہے کیا یہ پشٹی کر رہا ہے موڈی جی ان کو اس سافر سافر کہنا چاہیے کہ ہمارے جو بنائے ہوئے چناؤ آئیوک تھے ان کے اوپر آپ انگلی مت اٹھائیے اور یہ ہمارے لئے اسی طریقے سے کام کرتے ہیں کہ پھر صاحب صاحب موڈی جی کو کہنا چاہیے ہانا کی ان کے کہنے کا تات پر مجھے لگتا ہے کہ یہ ہی ہے کی چناؤ آئیوک کو لے کر جس طریقے سے سوال اٹھ رہے ہیں راہو گاندی نے بھی سوال اٹھایا جی رام رمیش کی پاون کھیڑا کی پیس کانفرنس ہوئی انہوں نے بھی چناؤ آئیوک کو لے کر سوال اٹھائے اور ای بی ای ماشینوں کو لے کر سوال اٹھائے اور یہ ای بی ای ماشینوں کو لے کر سوال کل سوال نو بجے سے ہی شروع ہو گئے تھے سمیتہ جی ہم لوگوں نے سب سے پہلے اس کو بریک کیا تھا کہ پیانی پت میں روک دی گئی ہے متگرنہ چونکی بہاں ای بی ایم میں دھانگلی کے آروپ لگ رہا ہے تو یعنی اس سوال ہی شروع ہو گیا تھا وہ بھی اس سمائے شروع ہو گیا تھا جب دو راؤن کے متگرنہ کے بعد بھی کانگریز جو تھی وہ ستر پر چل رہی تھی اور بی جی پی پندر پر چل رہی تھی اس سمائے بھی یعنی اس سمائے یہ چیزیں ہو جانا شروع ہو گئی تو یہ جو بات کہی جاری ہے کہ جب ہارتے ہیں تب ای بی ایم یاد آتا ہے تو جو ہارتے ہیں ای بی ایم تب یاد نہیں آتا اس سے پہلی یہ بات ہے ای بی ایم کو لے کر شروع ہو گئی تھی تو ظاہر سی بات ہے سمیتہ جی موڈی جی کا لقش کیا ہے موڈی جی کا لقش یہ ہے کہ بھلی کانگریز مکت بھارت بنے یا نہ بنے لیکن کانگریز کو اتنا کمجور کر دیا جائے کہ کانگریز جو ہے وہ بی جے پی کا بیروت کرنے کی شمطہ نہیں رکھتے چونکہ موڈی جی نے دیکھا کہ دوہزار چوبیس کے لوگ سوچناؤں میں جب راہل گاندھی مجبوتی کے ساتھ اترے اور جب انہوں نے تمام دلوں کے ساتھ گٹھنن کیا اس کے بعد دیش کے اندر ایک ہوا بتلی اور جو سہیوگی دل تھے کانگریز کے یعنی انڈیا گٹھنن کے ان میں بھی ایک جان آئی کہ ہاں اب اس سرکار سے لڑایا سکتا اور پھر وہ لڑائی سڑک پر دکھائی دی تو موڈی جی کو لگتا یہ ہے کہ راہل گاندھی اور کانگریز اگر اسی طریقے سے بی جے پی کے خلاف تن کے کھڑے ہوتے رہیں گے تو ان کو ان کے سہیوگی دلوں کا ساتھ ملتا رہے گا اور ہریانہ چناؤں کے بعد تھوڑا سا اس معاملے میں دیکھا جائے تو موڈی جی سفل بھی ہوئے کہ اب جو سہیوگی دل تھے یعنی انڈیا گٹھنڈن کے دل تھے ان کی طرف سے آکمر شروع ہو گئے خارتوں سے آم آدمی پاکی کی طرف سے آکمر زیادہ شروع کیے گئے ہیں عربین کے جیوال سے لے کر سنجا سنگھ تک اور پریانکہ ککر جو ان کی مکھے پروکتہ ہیں ان کی طرف سے تینوں کی طرف سے کانگریز پر حملے کیے گئے ہیں اب وہ وہاں کتنی شمتہ تھی آم آدمی پاکی کی کیوں کتنی نہیں تھی وہ کالاک بحث کا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن ایک نریکب بنانے کی بات جو ہے تو اس میں بی جے پی ایک طریقے سے یہ نریکب بنانے میں تھوڑی سفل بھی اور اس نریکب میں یہ جو سہیوگی دلتے یہ بھی آنا شروع ہو گئے اسی طریقے سے پریانکہ چطورویدی شپسینہ کی سانسدن ان کا بھی تھوڑا بیان آیا کہ آپ مل کر ہونا چاہیے تھا سی پی آئی کے جو دیر آجا ہے ان کا بھی آگیا کہ مل کر چھنا ہونا چاہیے جہاں کانگریس مل کر لنا چاہتی ہے تو وہاں آپ اگر جو سہیوگی دل ہے وہ مل کر نہیں لنا چاہتے تو یہ ذمیداری کانگریس کی ہے کہ سب کو منائے کیا اروند کے جیوال کی یا ان کی آم آدمی پاکی کی ذمیداری نہیں تھی کہ وہ کانگریس سے سمجھوتا کرتے کیا سی پی آئی کی نہیں تھی سی پی ہم نے کیوں کر دیا کیا ہاں سمجھوتا یہ سی پی مل کر لیا ہے سی پی ہم نے ابو پندر سنگھ ھڈڈا سے لے کر راہل گاندی تھی سب کھائے سی پر تو یہ جو جمع داری ہے وہ کیول اکیلے راہل گاندی ہے کانگریس کی نہیں ہے باقی ساوی دل کو کرنا ہوگا لیکن جو اصلی کہانی ہے سامیتر جی اصلی کہانی موڈی جی نے اپنے آروپوں میں ثابت کر دیا کہ یہ مینوفیکچر جنادیش سمجھ سکتے ہیں آپ اس کو چونکہ موڈی جی چنان ایوک کے سامرثن میں کھلے ہو دکھائی پڑھ رہے ہیں سارے وپکشی دل چنان ایوک کے ورود میں کھلے ہیں یہاں تک کی جو لوگ انڈیا آشاند میں نہیں ہے وہ بھی مشینوں کو لے کر چنان ایوک کو لے کر سوال اٹھاتے رہتے ہیں لیکن موڈی جی کھل کر یہ بھی ہم مشینوں کے اور چنان ایوک کے سامرثن میں کھلے ہو دکھائی پڑھ رہے ہیں تو موڈی جی کو ہی چنان ایوک کی اتنی چنتہ کیوں ہیں اور چنان ایوک کو اتنی زیادہ چنتہ موڈی جی کی یا بی جے پی کیوں ہوتی ہے کی بی جے پی کا چھوٹا سا نیتہ بھی ایک پرچی لے کے پہنچ جاتا ہے چنان ایو کی تاریخ ہٹا دو چنان ایو کی تاریخ ہٹا دی ہے تو یعنی کی یہ دوربھی سندیج اس طرح سے ہے اس کی طرف کیا موڈی جی خود ایک سویکائی روکتی بھری بات کہہ رہے ہیں کہ ہاں چنان ایو ہمارے ساتھ اسی طریقے سے کھڑا رہے گا ہم چنان ایو کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو اس پر کافی ویچار کرنے کی آپ شکتا ہے کہ موڈی جی بیٹوین دا لائنز وہ کیا کہنا چاہتے ہیں چنان ایوک کے سمرتن میں مشینوں کے سمرتن میں موڈی جی اس طریقے سے موڈی جی اگر آخری سمرتن میں چنان ایو سے گائب ہو جاتے ہیں اور جمہو کشمیر میں پورا دھیان دیتے ہیں جمہو کشمیر میں بی جے پی آندھے مگرتی ہے اور ہریانہ میں پچاس سیٹے جیت کر لے آتے ہیں جبکہ موڈی جی گائے ہو چنان ایو سے تو پھر اس پر بھی تو چرچہ ہونی چاہیے کہ جہاں موڈی جی جاتے ہیں وہاں پہ بی جے پی ہار رہی ہے اس پر بھی بات کر لیا ہے کہ آپ جمہو کشمیر جا رہے ہیں آخری سمجھ تک آپ دھیان دے رہے ہیں تو وہاں آپ کو آہار مل رہی ہے اور جبکہ وہ آپ کے لیے بہت مہتپونھ تھا سنجا راہو تو ہی تو کیا رہے ہیں کہ دونوں راجیوں کا اپنا آلہ آلہ مہت تو ہے لیکن جمہو کشمیر بی جی پی کے لیے زیادہ مہتپونھ تھا اور اس لیے زیادہ جروری تھا جمہو کشمیر بی جی پی کے لیے کہ اس نے تین سو ستر ہٹائی تھی اس کا شر لینا چاہتی تھی بتانا چاہتی تین سو ستر ہٹائنے کام کو فائدہ ملا ہے اور پانچ الگ سے ایل جی کے دوارہ نیوکت کرانے کے لیے ایم ایل اے آپ نے کانون پاس کر لیا تھا یعنی وہ پانچ اگر آپ نیوکت کر بھی دیتے ہیں اس کے باوجود آپ کی سرکار وہاں نہیں بن رہی ہے جنتہ نے وہاں یہ جنادش دے دیا ہے تو یہ بڑی ہار بی جی پی کی ہے لیکن چونکہ موڈی جی اتصاب جی بھی ہیں تو وہ جشمن آ سکتے ہیں تو انہوں نے منا لیا جمہو کشمیر کی ہار کا جشنی تو یہ موڈی جو باتیں کہنے تو ان کی باتوں کا عرف سمجھنے کی عاوش رکتا ہے اور اس کے پیچھے کہ اصلی کہانی جو سب چرچائیں ہو رہی ہیں جسکشن ہو رہے وہ نہیں ہیں اصلی کہانی یہی ہے جو موڈی جی اندر یہ اندر خوش ہو رہے ہوں گے یا ان کے جو ران نیتی کار بتائے آتے ہیں چانک کی بتائے آتے ہیں وہ سب خوش ہو رہے ہوں گے کہ دیکھو ہم نے کیسی ران نیتی اپنائی کہ سب یہ ویجلیشن ہی کرتے رہ گئے کہ کون موڈ کدھر گیا کون موڈ کدھر گیا اور جو اصلی کام کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا تو پردے کے پیچھے کھیل بہت زیادہ ہیں اور وہ ساری چیزیں کھل کر ساوڑنے طور پر ہم لوگ نہیں کہہ سکتے ایک پترگار ہونے کے ناتے سمیتہ ہے یہ وہ ویپکشی دل کہہ سکتے ہیں رانیتک دل کہہ سکتے ہیں وہ چنائے ہوگی یا سکنی کو جہاں بھی جانا وہاں جا سکتے ہیں ہم تو کیول جو ہے اس کا کرا سکتے ہیں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کیا کیا آشنکہ ہیں یا کیا کیا سمبھاو نہ ہو سکتی ہیں جو آشنکہ ہیں کل ان کے بارے میں کانگریس نے کھل کر کہا اور یہ ایسا شاید پہلی بار ہوا جب اس نے کسی راج جمعہ ہار کو سویکار نہ کر کے ان نتیجوں پر سوال اٹھا ہے مطلب ابھی تک یہ ہوتا تھا چاہے مدھے پردیش راجستان چھتیزگرد پنجاب ان تمام راجیوں میں کانگریس ہاری ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اسے پہلی بار ہار ملی ہے یا پہلی بار اس پر حملے ہو رہے ہیں لیکن کل اب اس نے جس طریقے سے پریس کانفرنس کے اور جو کچھ کہا اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان الزاموں میں کہیں نہ کوئی گمبھیرتا ہے اور چناؤ آئیوگ کیول اس کو وپکشی دلوں کی سازش یا دربھاونا کون آروپ ایسا جواب دے کر بچ نہیں سکتا ہے چناؤ آئیوگ کو بھی اگر اپنی ساتھ برقرار رکھنی ہے تو اس کو بھی اس پر اپنا ایک نشپکش رویہ دکھلانا چاہیے کچھ کہا تھا کل جہرام رمیش نے ایک بار ہم اس کو سن لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس چرچہ کو آگے بڑھا ہم نے چناؤ آئیوگ سے آت دوپہر سے لگاتار شکایت کر رہے ہیں ان سے جواب بھی آیا ہے اس جواب کا جواب بھی میں دے رہا ہوں اور اس کے بعد بھی تین یا چار زلوں سے بڑے گمبیر شکایت آئے ہیں وہ سب کل یا پرسو ہم چناؤ آئیوگ کے سامنے پیش کریں گے پر میں پھر سے دورانا چاہتا ہوں ہریانہ کے چناؤ کے نتیجے اپرتیاشت ہیں آشر یجنک ہیں اور اس کو ہم سویکار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ لوگ تنتر کی ہار ہوئی ہے اور تنتر کی جیت ہوئی ہے اس کے اوپر میں آج کچھ نہیں کہوں گا جب ہم سارے شکایت اکٹا کر کے چناؤ آئیوگ سے سمیہ مانگیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ سمیہ ہمیں ملے گا کل یا پرسو تک ہم امید کرتے ہیں کہ ہم چناؤ آئیوگ کے سامنے ایک وستار سے جو الگ الگ ظلوں سے الگ الگ اسیمبلی کنسٹیٹوینسی سے شکایتیں آئی ہیں کچھ آج ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا تھا پر اور بھی ہیں اور بڑے گمبیل مددے ہیں ای وی ایم کو لے کر اور جس طریقے سے ایک ماحول پیدا کرنے کی پریاس کی گئی دباؤ ستھانی ادھیکاریوں پر آگیا اور جہاں جن جن سیٹوں میں ہماری ہارنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی وہاں ہم ہارے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ نتیجہ لوگ بھاونہ کے خلاف ہے جو جمینی حقیقت ہے اور سبھی نے یہ حقیقت کو محسوس کیا ہے یہ نتیجہ اس کے خلاف جاتا ہے یہ راجیوں پر بھی پڑے گا اور وہاں بھی اس طرح سے وہ نتیجہ دیکھنے ملیں گے لیکن سب سے شروع جس کا ذکر بھی ہم نے کیا تھا کہ سنسطھاؤں کو بدنام کرنے کی کوشش لیکن یہاں پر موڈی یہ بات بھول گئے چندگڑ چناؤں میں صاف بی جی پی نے بیمانی کی کروائی تھی اور اس کے بعد اسی نیائے پالکہ نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ تنتر کی ہتیا کر رہے تو کیا موڈی اس بات کو بھول گئے یا کیا وہاں پر کوئی دھانلی نہیں ہوئی تھی کیا یہاں پر چناؤ نہیں کہ میں نے تمہاری مدد کی اور تم نے مجھے دھوکہ دیا ورنہ لوگوں کا بھروسہ ہی اٹھ جائے گا کسی پر انسانیت سے بھروسہ اٹھ جائے گا وہ کہانی بہت اچھے کہانی ہے لیکن کیا اس کہانی کو ہی ہم یہاں پر ہریانہ میں یا بھارت لوگ تنتر کے بڑے بی جے پی نے بھی تیار کیا تو اس پہ کوئی بحث نہیں ہے کہ تیار کیے گئے کانگریس نے اپنے طریقے سے پلوٹ تیار کیے کانگریس نے نیتکتہ کے دائرے میں رہ کر پلوٹ تیار کیے بی جے پی نے انیتکتہ طریقے سے پلوٹ تیار کیے تو جہاں تک نیتکتہ اور انیتکتہ کی بی جے پی سے آپ کسی نیتکتہ کی آشا نہیں کر سکتے اور کرنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ جن کے سارے طریقے جو انیتکتہ ہوں جن کا ششتہ چار ہو تو بھارتی جنت پارکی نے ہریانہ میں تمام حد کنجے اپنائے جو وہ اپنا سکتے تھے نرین مودی اور بی جے پی اور چنائے اوک کی بیچ میں کچھ نہ کچھ معاملہ رہا ہوگا ایک گوشیر میں نے سوہ بھی اپنے بریکنگ میں کہا تھا کہ انصاف ان سے مانگنے کیا جائیں دوستوں جن منصفوں کو دیکھا ہے قاتلوں کے آس پاس تو اب انصاف کی گوھار بھی کس سے لگائی یار یہ چنائے چنائے اوک کیا ہے چنائے اوک کل جواب دیا چکا جینام رمیش کی چھتھی کا بھدے شبدوں میں جواب دیا وہ کسی ادھکاری کی اور سم بنانک سنستہ کی بھاشا ہوئی نہیں چکتی تو صاحب کھل کر آرہا ہے کہ وہ کس طرحیقی سے ساتھ میں کھڑے ہوئے بی جے پی کے تو یعنی کئی بار چنائے آیو کہ اس معاملے پر بے نکاب ہو چکا ہے لیکن سوال یہ کہ اس بات کو کس فورم پر اٹھایا جائے اور کہ اس کی امید کی جائے راہول گاندھی جیسے کہا تھا سان ستھاؤں پر جس طرحیقے سے آخر ہو رہے ساری سان گوٹ وہاں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اب یعنی جو بحث ہوتی ہے سنوائی ہوتی ہے دو یار انیس کی آج دو یار چوبیس میں سنی جاتی ہے بی چناؤ میں کہ دیا جاتا ہے چونکہ چناؤ پر شروع ہو گئی ہے تو بہت کچھ بدلنا پڑے گا چناؤ راہول گاندھی کہہ رہے تھے بھائی کوئی انصاف کا راستہ نہیں بچا تھا ہماری کوئی بات سن نی جاتا تو جنتا کے بی جانا ہی راستہ ہے لیکن جنتا کو جاگرک کرنا پڑے گا اپنے جو صحیح دل ہیں ان سے بات کرنی پڑے گی بھائی یہ مستہ گمبیر ہے یہ صرف اس کا مسئلہ نہیں ہے کون بڑا دل ہے کون کہا چھوٹا دل ہے اس طریقے سے رہا تو کوئی نہیں بچے گا چونکہ موڈی جی تو کھل کر کہ چناؤ اس طریقے سے کام کرے گا ایک طریقے سے کہنا ہو گیا موڈی جی ساتھ ساتھ میں تو جو آروپ لگ رہے ہیں بی جے پی کے اوپر کی مشینوں کے ساتھ خیر کی گئی یا کچھ اور طریقے اپنایا گئے جو بھی ہے تو ان آروپوں کی طریقے سے نرین موڈی پشکی ہی کر رہے ہیں بلکل کیونکہ سمجھ میں آرہا ہے کہ چناؤ آیوگ اپنی بھومی کا صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا ہے اور امید کی جائے چنڈگر ماملے میں آم آدمی پارٹی اور کانگرس ملکر نیائے پالی تک چلے گئے اور بھڑے رہے تو اور بہت چھوٹا سا چنا تھا اس لئے وہاں دھاندلی سامنے آ گئی لیکن ابھی جن جن سیٹوں پر دھاندلی کی بات ہو رہی ہے کہیں 32 ووٹوں سے ہار ہوئی ہے تو بہت معمولی انتروں سے ہار ہوئی ہے اس میں بہت سنبھامنہ ہیں کہ گڑھ بڑی ہوئی ہوگی لیکن اب اس گڑھ بڑی کی سنوائی کہاں ہوگی یہ سب سے گمبیر سوال ہے اور دوسرا گمبیر سوال جو آنے والے چناؤں ہیں جن کے بارے میں پہلے مہدی جی نے بول دیا جیسے یہاں نائیف سنگھ سینی نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے ساری بیوستہ کر لی ہے تو اب ایسے میں کیا انڈیا گڑھ بندن کو اور سافدان ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ انڈیا گڑھ کیا اور ان کو سافدانی بھرتنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے یہ سوال ہے سنجر رہوت نے کچھ کہا یا ابھی جو انہوں نے کہا ایک بار اس نینٹی ہے نبی 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 والا معاملہ تھا ایک ون نینٹی فیپٹی فیپٹی نہیں نینٹی نینٹی ہو گیا ایک نینٹی گیا انڈیا گھاڑ بندن کے پاس اور دوسرا آیا بیجی بی کے پاس دونوں شٹیڈ کا اپنا ایک محتو ہے لیکن بی جمہ کشمیر کا محتو سب سے جا کر ہم نے کئیسی مردان کی دکھائی ہو تین سو ستر کو ہٹا دیا لیکن جہاں سے آپ نے ہٹایا وہاں پھار گئے جمہ کشمیر میں ہم اس لیے جیتے کہ وہاں انڈیا گھڑ بندن چناؤ لڑ رہا تھا عمر عبداللہ جی یا ڈاکٹر فاروق عبداللہ جی نیترت ہم ہریانہ میں انڈیا گھڑ بندن نہیں بن پایا کیونکہ وہاں کانگرس کو لگتا تھا کہ ہم اپنے طاقت پر جیتے گئے تو ستہ میں اور کوئی بھاگیدار نہیں چاہیے تو ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے دل ہمارے کھاتے میں ایک دو سٹے آ جاتی تو جرور چیت رہی یہ نیرنے ہے جنٹ نے دیا اس میں ضرور بدلہ ہوتا میں یہ مانتا ہوں کہ بھارتی جنٹ پارٹی نے جو چناؤ لڑا ہے وہ بہترین طریقے سے لڑا ہے ہاری ہوئی باجی بجی پی نے جیت لی یہ معنی کرنا پڑے گا اور کانگریس تو جیت رہی تھی ایسی کوئی وقت نہیں مجھے ملی دیش میں جو بول رہی تھی یا پترکار ہو یا سروی کی تو بات نہیں کروں گا کی بجی پی آ رہی ہے لیکن بجی آ گئی ان کے گنترن ہے ان کا ایک سیسٹیم ہے ان کو مان نا بجی پی بجی پی نے جیت ہوئی بازی کو جیت لیا اور کانگریس جیت ہوئی بازی ہاری سنجے راؤت نے جو ویشلیشن کیا بلکل صحیح کیا اور مطلب جس کے لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ کانگریس میں جو ایک شترب جو سب تیار ہو رہے ہیں چاہے کماری شیل جا یا ہڈ اور کانگریس سمجھے گی اس کو تیع کریں گی لیکن یہاں پر سنجر راؤت نے ایک بار راہل گاندی کا نام دے لیا اور موڈی کی کوشش یہ رہی ہے کہ راہل گاندی کو بد نام کیا جائے یا ان کو ہی انٹی انڈیا گھوشت کر دیا جائے دیش گروہ سابط کر دیا جائے اس معاملے میں پورا بی جی پی اور موڈی جو ہیں بلکل لگے ہوئے ہیں تو کیا یہ پر مہاراش میں دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے کہ انڈیا گھڑ بندن وہاں پر لڑھ نہیں آئی گی کیا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ انڈیا گھڑ بندن دونوں راجیوں میں مضبوط ہے اور بی جے پی کو یہاں پر ابھی مقابلہ کرنا ہوگا کیا بلکل سمجھ سنجے راوت نے جو کہا ہے چناؤ کی دھاندلیوں سے بات چیت کی جائے پولٹ سنجے راوت نے کچھ نہیں کہا بہت زیادہ ہو گئے تھے چناؤ کے سمیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کبھار شیل جا لگاتار اس طرح کی بات کرتی ہیں جو راہل گاندی نے اپنی جو پہلی سبھا کی جو شروع کی تھی وہاں دیجائس انکل پہ یاترہ شیل جہاں ان کا کینڈیٹ تھا وہاں سے شروعات کی اور شیل جو جیت سکتے تھے کینڈیٹ ان کے شیل نے ٹکیٹ کٹوائے اور جو ٹکیٹ جن کو دلوائے ان کے لیے بھی خود گئی نہیں پرچار کر میں تو یہ شیل جا کے اوپر بھی آروف تو یہ کانگریس کا اپنا اندرون ہی مسئلہ ہے کی کس نے کس طریقے سے کام کیا کس نے کس کام نہیں ہم دیکھ چکے رائستان بی سی طریقے سے جیت ہو ہی باز ہی ہی کانگریس نے سچن پائلٹ اور آشوک گہلوت کے بیچ میں ہاتھ تو ملوا دی راہل گاندی میں لیکن سچن پائلٹ پورے چناؤ بھر کیا کرتے رہے آخری سمئے میں ویڈیو بھی جاری کیا گیا ہاتھ ملانے سب بھی ہوا لیکن وہ اوپر کی چیزیں تھی نیچے سچن پائلٹ کرتے رہے یہ کماری شہلی تھی 36 گل کی ان چارج تھی جب بیدھان صاحبہ چناؤ تھا ان کے اوپر تمام آروپ لگے بہاں بیدھان صاحبہ چناؤ کی دوران بھی اترہ خانج ان چار تھی ان کے اوپر تمام آروپ لگے شہلی کے اوپر تو اب وہ کانگریس کا اپنا اندون ہی سنگھ 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 لگتے رہتے ہیں راج صاحب چناؤ کے دوران لگے تھے سنگ جو پہن کی بیچاروں کا کئی بار کیس بیدھان صاحبہ صدرص سے بیچاروں کا پہن بدل گیا آپ سمجھ سکتا پہن کیسے بدل سکتا ہے لیکن اس کے بعد بھی کانگریس نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو کانگریس کی کم جوری ہے بھئی آپ کو معلوم ہے جن لوگوں کے پہن بدل سکتے ہیں تو ان کے پہن وں اتنا کرنا ہوا لیکن جو سنجا راؤت کہہ رہے ہیں سر میتر جی سنجا راؤت یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا جن ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ کانگریس کو اندر کام کرنا ہے لیکن راح گاندھی کی شمطہ پر سنجا راؤت سوال نہیں اٹھا یعنی کہ مہاراش اور جھار خند دونوں جگہ انڈیا کا شمطہ ایک جوٹ ہے بلکہ خبر یہ آ رہی ہے سر میتر جی کی بیہار میں نیتیش کمار کی سرکار گرانے کی تیاری ہو گئی تھی اور جھار خند میں ہوتل بک ہو گئے تھے ان کے کچھ بدائق بھانڈا فوٹ گیا تو اس کا management کر لیا گیا تو یہ بی جو صحیح ہوگی دل ہیں ان کے ساتھ شروع ہو چکا بہت کچھ تو بی جو کر رہی ہے موڈی جو کر رہے ہیں تو ان کے صحیح ہوگیوں کو دیکھ کی مل کے سرکار چلائی جی بی صاف ہو گئی مائی باتی جی پردے سمرثن کر نہیں ہریانہ میں کام کرنے گئی تھی جاتی بادی لوگ جنہوں نے بوٹ نہیں دیا جن کے سمرثن سے آپ نہیں آلوم تھا جاتی بادی لوگ ہیں اب آپ جاتی بادی تھے ہمارا ووٹ ان کو چلا گیا اچھی بات ہے آپ سفر ہوئی اس میں بی جی پی آپ کوئی ارام دی دینی چاہیے تو بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ چرچہ ہو سکتی ہے لیکن پولیٹکل آسپیکٹ سے ہٹ کر کے جو اصلی بات ہے وہ یہی ہے کہ جو اصلی کہانی ہے چناؤ کی وہ پردے کے ان سارے آروپ کو ماند رہے جو کل جی رام رمش بابن کھیڑا نے اپنی پیس کانس میں لگائی تھے بلکل کیونکہ موڈی کہیں بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں جیسے حالان کی دعوات انہوں نے کیا بی جی پی کام پر مہر لگی ہے لیکن یہ کام ہے منتری اگر ہارتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کام پر مہر لگی تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے کام کیا کہ آپ کے منتری کو جنت جن پر بات نہیں ہوتی وہ ساری باتیں بھی ہونے لگتی ہیں تو فیلال کانگریس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے لیکن اس ریزلٹ کے پیچھے جو اصلی کہانی یہی ہے کہ موڈی کسی بھی طرح کانگریس اور خاص راہل گاندھی کو اگدم بدنام کرنا یا ان کی چھوی کو بگاڑنے کی جو بہت دنوں سے تیاری میں لگے وے تھے اور لوگ سوا چناؤں میں اس میں موقع نہیں مل پایا بلکہ خود ان کی چھوی پر سوال اٹھنے لگے لیکن ہریانہ چناؤں میں انہوں نے اچھا کو پورا کر دکھایا اور جیت تو حاصل ہوئی بی جی پی کو شیف سینا تو بھگت چکی ہے مہاراش میں وہ جانتی ہے کہ اس کو کس طرح سے توڑا گیا پنجاب میں جو آکالی دل ہے وہ جانتا ہے کہ اس کو کس طرح سے ختم کرنے کی کوشش ہوئی تو بی جی پی کے سارے قصے جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں لیکن فیلال موڈی ایک نیا نیریٹیو گڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کیا آگے جو چناؤ ہونے والے ہیں اس میں بھی موڈی کا یہ نیریٹیو کام کر پائے گا کیا راحل گاندی کو موڈی جو ہے دھکیلنے میں مطلب پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہوں گے یہ دیکھنے والی بات رہے گی یا راحل گاندی دو قدم پیچھے ہٹ کر اور لمبی چھلانگ لگائیں گے یہ سب دیکھنا دلچسپ ہوگا تو ہم یہ روکتے ہیں ابھی بہت ساری اور کہانیاں نکلیں گے تب آگے بھی ہم اس پر چرچہ کریں گے اور شکریہ آپ تمام موسیقی موسیقی